بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آج ہم نے جو طریقہ انصاف نے جس طرح سے میں نے صبح یہ بات کہی بھی تھی کہ ہم نے ورکنگ گروپس کریئیٹ کیے ہیں جو کہ محیشت کے اوپر اور گورنس کے اوپر کام کر رہے ہیں اس سلسلے میں آج جو ہے وہ بھی میٹنگ جو ہیں وہ ہیں اور ہم ایک وائٹ پیپر لارے ہیں ایک آنمی کے اوپر ایک وائٹ پیپر لارے ہیں ہیومن رائٹس کے ایشیوز کے اوپر اور جو پاکستان کا روڈ آف لاؤ جس طرح سے نیچے گیا ہے اور آج آزم سواتی صاحب نے جو خط بھی لکھا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہا ہے کہ جی آپ ہمارے مقدمے نہ سنیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی اوپینین ہے اس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے اور اگر آپ جو بھی معاملہ ہے جب تک آپ مطمئن نہ ہو نظام انصاف سے اور جج سے ظاہر ہے کہ آپ کا یہ ہے معاملہ کہ آپ نے اس کو کرنا آجا جلو کوئی باری غلطی ہوگی آجا کوئی بار نہیں کوئی بار آجا اس کے بعد کوئی بار نہیں کوئی بار نہیں کوئی بار نہیں ہو جاتا آجا تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج اس کے بعد ہماری سینئر لیڈرشپ کی میٹنگ ہوئی ہے پنجاب کی پہلے یہ ہماری پی ٹی آئی کی میٹنگ تھی پھر بعد میں مونس علائی صاحب اس میں شریک ہوئے ہم بڑے واضح ہیں اپنے سٹریٹیجی کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی جو پی ٹی آئی کی جو صوبائی پالیمانی پارٹی ہے اس کی میٹنگ جو ہے وہ اس کا ٹائم اور شیڈیل دی ہو گیا ہے وہ آپ کو بتا دیں گے اور تمام میبران ایک سو ستاسی میبران جو ہیں وہ اس میں شریک ہوں گے اور انشاءاللہ ہم اس سے بہت پہلے جو گیارہ تاریخ ہے جو اگلا اس میں پنجاب میں ووٹ آف کانفیٹنس کی اس سے بہت پہلے ہم اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ حاصل کر لیں گے اس کے ساتھ ساتھ اس وقت نون لیگ کی کچھ جو ایم پی ایز ہیں جو کہ ہمارے ساتھ ارجسمنٹ کرنا چاہتے ہیں سیٹ ارجسمنٹ پر آنا چاہتے ہیں ہم ان کو بھی جو ہے وہ کنسیڈر کر رہے ہیں اور ان حلقوں میں جہاں پہ پی ٹی آئی کے کینیڈیٹس نہیں ہیں یا کافلی کے کینیڈیٹس نہیں ہیں وہاں پہ ہم کنسیڈر کریں گے جو پی ایم ایل این کے کینیڈیٹس کو یہاں سے کچھ ممبر جو اگر آنا چاہتے ہیں ان کو اور انشاءاللہ انتخابات جو ہیں وہ قریب ہیں ہم نیشنل الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں اور جس طرح انتخابات کے مہینے ہوں گے اس سے پہلے ہم نے اسی لیے یہ جو اپنے ہی اس وقت جو ورکنگ گروپس ہیں وہ کریئٹ کیے ہیں کیونکہ آٹھ مہینوں میں جو تباہی ہوئی ہے پاکستان میں معیشت کی اور گورنس کی اس کے لیے فوری طور کے اوپر اقدامات چاہیے ہیں اس وقت جو آٹا ہے وہ کراچی میں پچیس سو روپے بیس کلو کا جو تھیلہ ہے وہ ہو گیا ہے جو تیرہ سو روپے کا تھا ہمارے پاس جو آج معاشری مائرین نے جو پی ٹی آئی کی معاشری ٹیم ہے اس نے جو بریفنگ دی ہے عمران خان صاحب کو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دیکھیں دو طریقے ہیں اگر یہ آئی ایم ایف سے ہم اپنی ایکسٹینڈ نہیں کرتے ہمارا پروگرام آئی ایم ایف نہیں کرتا تو یہ یقینی ہے کہ پاکستان ڈی فولٹ کر جائے گا اور ڈی فولٹ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان سے جو امپورٹ ہے ہو جائے گا اور اگر ہم آئی ایم ایف کی شرائط مانتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ڈالر کی قیمت میں بے انتہا اضافہ ہوگا اب بھی آپ دیکھیں کہ تقریباً پچپن روپے سے زیادہ تو افیشل جب سے پی ٹی آئی کی حکومت گئی ہے ڈالر کی قیمت جو ہے وہ اپریشیٹ ہو چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان میں اس وقت کرائسز ہے وہ یہ ہے کہ جو کچن آئیٹمز ہیں اور انرجی یہ دونوں بے انتہا بہنگے ہو گئے ہیں اب ہم نے جو سکیم بنائی تھی جس میں ہم نے سستہ کیا تھا تیل اور بجلی کو اور اس کے ساتھ ہم یہ کر رہے تھے کہ روس کے ساتھ معاہدہ کر رہے تھے اور انشور کر رہے تھے کہ یہ پاکستان کے لوگوں کو تیل اور گیس اور پیٹرول جو ہے وہ سستہ ملے تاکہ انڈسٹری چلتی رہے اس حکومت نے آکے مکمل بھن کر دیا اب ہم نے پچپن لاک نوکریاں پیدا کی تھی اس حکومت میں آکے اب صرف فیصلہ باد میں ٹیکسٹائل کہہ رہی ہے ٹیکسٹائل سیکٹر کہہ رہا ہے کہ پندرہ لاک سے زیادہ نوکریاں ختم ہو گئی ہیں تو پاکستان میں ایک طرف مہنگائی بڑھ رہی ہے دوسری طرف نوکریاں ختم ہو رہی ہیں اور اب تیسری بلا جس کا ہمیں انفورچنٹلی بہت ہی یہ سانیہ ہے کہ ٹیررزم واپس آ رہا ہے کل بلوچستان میں خالی جو ہیں وہ آٹھ دماکے ہوئے ہیں باون فیصد اضافہ ہو چکا ہے ان آٹھ مہینوں میں ٹیررزم میں جو آپریشن ریجیم چینج کے نتیجے میں جو پاکستان میں صورتحال بنی ہے اور اس کے بعد اس میں دو سو ستر سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے اور تقریباً جو ہے وہ پانچ سو پچاس کے قریب لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں انفورچنٹلی ہم نے جو سلسلہ شروع کیا تھا جہاں پہ ہم پراؤڈلی کہتے تھے فخر سے کہتے تھے کہ فروم ٹیررزم ٹو ٹورزم پاکستان جو ہے اس کا سفر تہہ کیا ہے ٹوینٹی ٹوینٹی ون میں ٹوینٹی ون میں ٹوینٹی سو اکیس میں پاکستان سی این این کا ٹورزم کے اور جو بڑے آپ کے پبلیکیشنز ہیں میڈیا ہے پاکستان ان تمام رسالوں میں نمبر ون ٹورس جسٹینیشن بن کے ابر رہا تھا آج دوبارہ ہم ٹیررزم کی طرف انفورچنٹلی چلے گئے ہیں اور میں نے آپ کو فگرز بتائی جو یہاں پہ ابھی تک لوگوں کے شہادتیں ہوئی ہیں آج امریکہ نے اور یورپی یونین نے اپنے امبیسیڈرز کو اور اپنی امبیسی کی ٹیم کو یہ کہا ہے کہ وہ اسلام آباد میں بھی باہر نہ نکلیں اور جو اسلام آباد کے فائیو سٹار ہوتیلز ہیں وہاں پہ جانے سے انہیں روک دیا گیا یہ وہ آٹھ مہینے کا سفر ہے جو پاکستان کے شہریوں کے اوپر اس آپریشن ریجیم چینج کے نتیجے میں لادا گیا ہے اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان میں فوری الیکشنز کی طرف ہم بڑھیں ہم نے پنجاب اور کیپی میں اور اس وقت دوسری صورتحال یہ ہے کہ یہ حکومت الیکشن کرانے کو تیار نہیں ہے ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ الیکشن جیت سکتے ہی نہیں ہیں لہٰذا یہ الیکشن نہیں کرائیں گے ہمیں امید یہ ہے کہ پاکستان میں جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں جو ڈیشری ہے پاکستان کی فوج ہے پاکستان کے ادارے ہیں وہ بھی پاکستان کی اس حالت کو دیکھیں اور پاکستان کو یہاں تک پہنچانے میں جو حالت کی گئی ہے اس میں سبھی کا قصور ہے اور اپنی اپنی ذمہ داری محسوس کریں اپنی غلطیوں سے سیکھ کے ان کو منٹ کرنے کی ضرورت ہے ان میں بہتری لانے کی ضرورت ہے اور پاکستان کے عوام اس وقت پاکستان میں پلٹیکل سٹیبیلٹی چاہتے ہیں سیاسی استحقام چاہتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن کرانے کے لیے اداروں کو بھی اور جو باقی پلٹیکل فورسز ہیں ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے پرنا بہت دیر ہو جائے گی اور اس کا کونسیکونسز جو ہیں اس کے جو نتائج ہیں وہ پاکستان کے لیے اچھے نہیں ہوں گے فرح حفیب صاحب یہ جتنی صورتحال آپ کے سامنے فواد چودری صاحب نے آپ کے سامنے جو صورتحال رکھی ہے اس ساری صورتحال کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک فیکٹر ایسا ہے کہ حکومت کمشدہ نظر آتی ہے یعنی کہ شہباز شریف جو کہ ملک کے وزیر آزم ہے میں تو انہیں نلائک آزم کہتا ہوں جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کی کوئی نہ کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ان تمام ایشو یعنی اگر آپ یہ دیکھ لیں عام آدمی کے لیے آج جو مسائل ہیں جو حالات ہیں مہنگائی کے پچاس سالہ ریکارڈ تو ٹوٹے ہی ٹوٹے ہیں اب ایک غریب آدمی جس نے دو وقت میں روٹی کھانی ہے آٹا ایک سو پچیس روپے کلو ہو گیا ہے یعنی کہ عام آدمی جس نے دو وقت اپنے بچوں کو روٹی کھلانی ہے اس کے پاس حالت یہ ہے کہ اب اس کی آمدن میں وہ اپنے بچوں کو دو وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتا آٹا اتنا مہنگا ہو گیا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ وزیر آدم اس کے اوپر کوئی اجلاس کر رہے ہوں کوئی لاحی عمل بنا رہے ہوں جہاں ملک کے اندر دہشت گردی بڑھ گئی ہے ملک کے اندر افغانستان کے ساتھ جو صورتحال میں ایک ڈیٹریٹنگ سیچویشن نظر آتی ہے عمران خان صاحب نے تو ایک پورا پلین دیا تھا نظر آتا تھا عام آدمی تکالیف کو دور کرنے کے لیے وہ اقدامات لے رہے ہوتے تھے آج ملک کی سیکیورٹی کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے خارجہ سطح کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے وہ خود ایک لیڈرشپ کا رول پلے کر رہے ہوتے تھے یہاں پر تو یہ لگتا ہے کہ ایک ایسی ہائیبریڈ حکومت چل رہی ہے جو کہ آٹو کے اوپر لگی ہوئی ہے صرف اور صرف ان کو اپنے مقدمات میں کلین چٹ چاہیے ان کو نیب کیسز سے چھٹکارا چاہیے عوام کا نقصان ہوتا جائے لوگ بے روزگار ہوتے جائیں یعنی بیس لاکھ لوگ اس آٹھ ماں میں بے روزگار ہوئے ہیں ساڑھے ساتھ لاکھ لوگ ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے جو برین ٹرین ہوا ہے یہاں پہ اٹھاسی فیصد بزنس مین آج کہہ رہا ہے ملک صحیح سمت میں نہیں جا رہا پچھتر فیصد لوگ سرویز کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ فوری انتخابات کروائے جائیں لیکن انتخابات نہیں کروانے انتخابات عوام میں جانے سے ڈرتے ہیں راہ فرار اختیار کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کارکردگی کوئی نہیں ہے امپورٹی ہوئی دولت کو کرپشن کو ماف کروانے کے علاوہ آٹھ ماہ میں اس امپورٹڈ حکومت نے کیا کیا ہے اور انسانی حقوق کی بدتنین خلافرزی کی گئی ہے اور جو نظام عدل کا حال ہے کہ ایک ہی اخبار میں دو خبریں لگ رہی ہیں کہ آزم سواتی جو کہ ایک ٹویٹ کرتے آزم سواتی کی زمانہ جو ہے وہ مسترد ہو جاتی ہے وزیر آزم کے داماد حارون یوسف چار سال بعد پاکستان آتے ہیں نیب میں مطلوب تھے مفرور تھے ان کی حفاظتی زمانت ہو جاتی ہے سلمان شباز سولہ عرب روپے کا ایف آئیے کا کیس ساڑھے سات عرب روپے کا ٹی ٹی کا کیس چار سال شباز شریف کہتے رہے کہ اس کرپشن کا سلمان شباز کو پتا ہے مجھے تو پتا ہی نہیں ہے وہ واپس آتے ہیں اس کو حفاظتی زمانت مل جاتی ہے 75 سالہ سینیٹر تشدد اس کے اوپر ہو جاتا ہے ازواجی زندگی سے متعلق اس کی ویڈیو شیئر کر دی جاتی ہے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے جاتے ہیں جو جج زمانت محفوظ جو جج فیصلہ محفوظ کرتا اس کا تبادلہ ہو جاتا ہے اس کو زمانت نہیں ملے گی چورو ڈاکوں کو زمانتیں ملنی شروع ہو جائیں گی یہی وجہ ہے کہ یہ ہر وہ کام کرنے کو تیار ہوئے ہیں جس سے پاکستان پیچھے جا رہا ہے ملک کا نقصان ہو رہا ہے لہٰذا اس وقت عمران خان ہی آخری امید کی کرن ہے جس سے لوگوں کو امید ہے اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا فیصلہ انتحابات کے میں ووٹ کے ذریعے کریں اور جو انتحابات کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے اس میں اس کو ڈلے کر رہا ہے وہ ملک کا نقصان کر رہا ہے اور ذاتی مفاد کے اوپر ملک کے مفاد کو ترجیح دی جا رہی ہے خدارہ ملک کا سوچیں اور ملک میں انتخابات ہونے دیں حقیقی ازادی کی جنگ میں بول بھی کپتان کے ہم قدم الیکشن کراؤن گلک بچاؤ کی لائٹ ٹرانسمیشن دکھائی لمحہ با لمحہ صورتحال ریل اور ریٹنگ میں بھی بول نیوز رہا نمبر ون سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے